الحمدلہ اہلہ والصلاة وعلا اہلہ صدق اللہ علیہ وسلم بزرگان محترم ہم اپنے جان اور مال کے استعمال میں آزاد نہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بین لہم الجن اللہ تعالیٰ نے مومین کے جان اور مال کو جنت کے بزرے میں خرید لیا اب ظاہر ہے کہ یہ رات دین کا تجربہ ہے کہ جب کوئی شخص سے کسی چیز کو خریدتا ہے تو پھر مرضی بیچنے والے کی نہیں چلتی خریدنے والے کی چلتی یہ رات دین کا تجربہ ہے تو اللہ رب العزت نے جب ہمارے جان اور مال دونوں کو جنت کے بدلے میں خرید آئے تو ہم اپنے جان کے استعمال میں بھی آزاد نہیں اور اپنی مال کے استعمال میں بھی آزاد نہیں اب ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میری جان ہے میں جو بھی کروں میں جو بھی دیکھوں میری آنکھ ہے میری کان ہے میرے کان ہے میں جو بھی سنوں میری زبان ہے میں جو بھی بولوں نہیں اللہ نے اس کو خرید آئے جنت کے بدلے میں جب اللہ نے خرید لیا ہے تو پھر دیکھنا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بولنا اللہ کی مرضی کے مطابق سننا اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا اللہ کی مرضی کے مطابق کھانا اللہ کی مرضی کے مطابق کیونکہ اللہ نے خریدہ ہے تو خریدار کی مرضی چلے اور اللہ تعالی نے مال کو بھی جنت کے بدلے میں خریدہ پتہ چلا ہم لوگ مال کو کمانے میں بھی آزاد نہیں اور مال کو خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں کہ بھائی جیسا ہے ایسا ہم لوگ کمال ہیں حرام حلال کوئی فکر نہیں مال آرہا ہے نہیں ہمیں تو چاہیے پیسہ اگرچہ ہو جیسا نہیں ہم آزاد نہیں مال کے کمانے میں بھی آزاد نہیں اور یہ یاد رہے اگر حرام طریقے سے مال کمائے ہوگا تو پھر وہی اثرات زندگیوں میں آئیں گے اولاد میں آئیں گے وہ ایک صاحب کا دودھ کا کاروبار تھا ایک بھیج تھی کمننا ہوئی کہ دو بھیج کروں تاکہ تھوڑا کاروبار ڈیولوپ ہو کب انہوں نے دودھ میں پانی ڈالنا شروع کیا اب دودھ میں پانی ڈالنا شروع کیا مرکت ہوئی دوسری بھیج آگئی ایک موقع پر دونوں بھیج کو نہلانے کے لیے ندی کنارے پر لے گیا اب جو پانی کا جیسا جوش آیا تو دونوں بھیج بہنے لگی کسی طرح ایک کو اس نے بچا لیا اور ایک بہ گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی دو بھیج تھی ایک ہی بچی ایک کہاں گئی بولے پانی کی تھی پانی میں گئی پانی کی تھی اور کہاں گئی پانی میں گئی دیکھئے مال کمانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے حلال طریقے سے مال کمانا یہ کمال کی بات اور نہ تائفہ عورتی مال تو کمالی تھی تو ہم لوگ مال کمانے میں بھی آزاد نہیں اور جو مال کمائیا اس کو خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں کہ بھائی جو ہمارے جھی میں آیا وہ ہم کر ڈالیں نہیں چلے آپ علیہ السلام نے عملی طور پر یہ جان اور مال کو کیسے استعمال کرنا آپ علیہ السلام نے عملی طور پر نمونہ پیش کیا ہے اور حضرات صحابہ کرام نے اس کے مطابق اپنی زندگی میں برت کر بتلائے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا تو اللہ ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا کون ہے دینے والا اللہ ہے ایک موقع پر بخاری کی روایت یہاں پہ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اوہد پہاڑ کے برابر سونا آ جائے اوہد پہاڑ کے برابر اب جو لوگ حض عمرے کی سعادت جن کو میری انہوں نے دیکھا اوہد کا پہاڑ کتنا پڑا ہے اوہد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا آ جائے کوئی بسکٹ نہیں کیا بھائی ایک دو سونے کے بسکٹ یا پانسو گرام کلو نہیں اوہد پہاڑ کے برابر اگر میرے پاس سونا آ جائے تو مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ مال تین دن تک میرے پاس پڑا رہا ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں ہاں اگر کوئی کرز ہو تو میں کرزے کے لیے باقی رکھوں کرزے کو ادا کرنے کے اب آج کل تو کرز ادا ہی کون کرتا توپی پینانے میں پی ایچ ڈی کیا ہے کرزہ کو ادا کرتا ہے وہ کرز ہماری خواہشات کے ساتھ مرج ہو گیا ہے کوئی نہیں دیتا کسی نے پوچھا کسی کو کہ کوئی ایسا عمل بتاؤ لوگ زندگی پر یاد رکھے وہ لیں کسی سے کرزہ لے لیں واپس مت دیں تیرے مرنے کے بعد بھی یاد کریں زندگی میں نہیں تو میں اتنا مال اپنے پاس رکھوں کہ اتنا اگر کوئی کرز وغیرہ ہے تو ورنہ یہ اوہد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ میرے پاس رکھے سمجھ گئے اللہ کے نبی نے خود کر کے بتلایا حضراتِ صحابہِ کرام نے اس پر عمل کر کے بتایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہِ خدا میں اپنا سب کچھ لگا دیا کیا ہے چھوڑا وہ نے بس اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا ہے گھر سب کچھ دے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت تیمتی زمین تھی خیبر کے پاس بہت تیمتی زمین تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پوری زمین کو اپنی ذاتی زمین اس کو مسلمانوں کے لئے وطف کر دیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں چار ہزار نو سو مسجدیں تعمیر کر آئے کتنی مسجد ہے چار ہزار نو سو مسجدیں حضرت عمر نے تعمیر کر آئے اب یہاں تو کبھی ایک مسجد میں ہم کبھی دو سو پانسو روپے دے دیں تو سمجھتے جنت میرے باپ کی پن یہ نہیں دیکھتا میرے خواہشات میں کتنا مال لگتا ہے اللہ کے لئے کتنا لگ رہا حضرت دشمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا کونہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا وہ یہودی کے پاس تھا بیڑے روما حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینتیس ہزار درہم میں اس کو خریدا اور مسلمانوں کے لئے وطف کیا اپنی ذاتی پہ سوچتا جنت الپکی کا بہت بڑا پلوٹ حضرت دشمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذاتی پیسوں سے خریدا اور وقف کیا سمجھ رہے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالہ نہ آمد نہیں حضرت علی کی وارشیک ان کی انکم جو تھی یرلی چالیس ہزار درہم تھی کتنی چالیس ہزار درہم لیکن پھر بھی ان کا حال یہ تھا کہ وہ تنگ دستی کی طرح زندگی بسر کرتے تھے تنگ دست کی طرح وہ چالیس ہزار درہم راہِ خدا میں استعمال کر دیتے سمجھ رہے ہو ہم اپنی زندگیوں کو چیک کرے ہم راہِ خدا میں کتنا دے رہے ہیں خدا کے نام پہ مانگا تو پائی بھی نہ ملی حوص کے نام پر کھل گئے مو خزانت یہ دہلی کی جامع مسجد شاہ جہاں نے بنائی دہلی کی جامع مسجد یہ شاہ جہاں نے بنائی اور یہ شاہ جہاں نے اس زمانے میں دس لاکھ روپے اس کی تعمیر میں لگا کتنے لاکھ روپے دس لاکھ روپے اور آٹھ سال کی مدت میں وہ مسجد تعمیر ہوئی اور وہاں مسجد کے ایک کونے پر مدرسہ چلتا تھا ایک کونے پر ہسپیٹل چلتا تھا پورا نظام مستقل کل رہا تھا آگرہ کی جامع مسجد شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرہ نے بنائی اور اس نے اپنے ذاتی پیسوں سے بنائی ان کو شادی میں ان کے اپنے نے جو دیا تھا تو وہ پورا مال آگرہ کی جامع مسجد کی تعمیر میں لگا دیا اور وہ چھ سال میں وہ مسجد تعمیر ہوئی فقہ احناف کی ایک بہت مدلل کتاب ہے فتح و عالمگی اب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دن کو اورن زیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اب حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ حکومت انہوں نے کی پچاس سال بادشاہ ہونے کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ خود کا گزران چلانے کے لیے خود کا گزران چلانے کے لیے وہ ٹوپی بناتے تھے ٹوپی پیچتے تھے اس سے جو انکم آتی اس سے خود کا گزران چلاتے تھے قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اس کی جو آمدنی ہوتی اس سے اپنا گزران چلاتے تھے سمجھ رہے ہیں اب وہ یہ ہے اس زمانے میں حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں سستائی اتنی تھی کہ ایک روپے میں سوا من خالیس گھی اور سوا من یہ ہی بھی من وہ بنگالی من اس زمانے کے اعتبار سے جو تقریباً پیتالیس یا چھتالیس کلوں کا ہوتا ہے اپنے یا جو من ہوتا ہے وہ بیس کلوں کا وہ بنگالی من وہ پیتالیس یا چھےالیس کلوں کا من اتنی سستائی کا زمانہ تھا اس زمانے میں حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب اس وقت ہندوستان کے مستند علماء کرام کو جمع کیا اور ایک کتاب فتاوہ عالمگیری اس کو تصریف کروایا ان سے اور اتنی سستائی کے زمانے میں کہ ایک روپے میں سوا پیتالیس کلوں یہ چوکھا اور خالیس گھی مل رہا ہے اتنی سستائی کے زمانے میں فتاوہ عالمگیری کتاب کو ترتیب دینے میں دو لاکھ روپے خرچ کیے تھے سمجھ رہے ہو اب یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ایک آئینہ ہمارے سامنے آ رہے کہ ہم اللہ کے لیے کیا خرچ کر رہے ہیں ہم مسجدوں کے لیے کیا دے رہے ہیں مدرسوں کے لیے کیا دے رہے ہیں یتیموں کے لیے کیا دے رہے ہیں بیواؤں کے لیے کیا دے رہے ہیں ضرورت مند کے لیے کیا دے رہے ہیں کرزداروں کے لیے کیا دے رہے ہیں خدا کے نام پہ مانگا تو پائی بھی نہ ملی خدا کے نام پہ مانگا تو پائی بھی نہ ملی حوص کے نام پر کھل گئے مو خزان سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں اگر کہا جائے کہ بھائی ٹھیک آپ کے پوربانی واجب نہیں ہے کوئی حرج نہیں لیکن آپ بڑے میں تو بھاگ ڈال تو بولے اور بہت مند دیئے یہ جی ایسٹی نے یہ اس کے لئے پتھاری پھرا ڈالی اب یہ چودہ جنواری آئے گی تو نہ جی ایسٹی نہ ڈالے گی نوڑ بندی کچھ بھی نہیں دو چار آزاد کو ایسے گریب سے گریب بھی خرچ کر ڈالے گا اپنے گھروں کی شادیوں میں لوگوں کو ٹوپیا پہنا جبھی پچاس ہزا لاکھ دو لاکھ کا خرچہ کریں گے مان کے بھی کریں گے بھائی ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں آج کل حال یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ مالی تنگی اللہ کے لیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہی ہم کو رکاوٹ کا سبب بنتی ہے مالی تنگی ورنہ اپنی خواہشات میں رکاوٹ نہیں ہے کھانا اچھے جز اچھا کھاتے ہیں بھائی ایسا تو ہوا نہیں ہے بھائی چلو بہت تنگی چلویں یہ بہت مندی ہے پوری مارکیٹ میں ایسا ہے پہلے تیل والا کھاتے تھے اب بولے بوئیل کر کے کہو تیل نہیں کھانا بھائی ہو رہا ہے بلکہ مندی میں تو زیادہ کھاتے ہیں دکان پہ پہلے سیزن میں ہوتا ہے ایسا کہ دوپار کا کھانا رات تک کھانے کی نوبت ٹیفن کو بھی اٹھا دیتے ہیں اور جب گرہ کی نہیں ہوتی تو ٹائم ٹو ٹائم کھاتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑا سموں سے کھا کے آتے ہیں تھوڑا سیو سر لے لے تھوڑا بھجیے کھا لو بھئی کیا ہے اللہ کا نظام دے گو زیادہ کمائے اور ریکیولر کھانا نہ ملے اور کچھ نہ ملے اور زیادہ اللہ کھلا رہا ہے اپنی جان اور مال کے استعمال میں ہم لوگ آزاد نہیں ہے یہ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمائیا کہاں خرچ کیا آج کل دیکھیں کون کہتا ہے کہ امت کے پاس مال نہیں ہے یہ ملکل غلط بات ہے جو یوں کہہ رہے ہیں کہ امت مستمع گریب ہے اپنی خواہشات کے لیے پاں پڑی کیوں میں کتنا مال جا رہا ہے آپ اندازہ لگا کیا کسی نے یہ نوٹ بندی اور ڈی ایس ٹی کی بنیاد پر اور یہ کیا کھانا چھوڑ دی چائی کی جس کو لگتی اس نے چائی پینہ بند کر دیا جو پانچ روٹی کھاتا تھا وہ یہ تنگی کی بنیاد پر کیا اس نے دو روٹی کر دی نہ چھوڑ نہ ہوئے تو آنگڑوں مانکو نہ چھوڑ نہ ہوئے تو آنگڑوں مانکو تو ضرورت ہے اپنی جان اور مال دونوں کی استعمال کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ہے بھئی ہمارا مال ہے ہماری نوجوان بچے آپ دیکھئے وہ کسی میں نے کوئی جگہ میسیج پڑھاتا جیٹ لوں مال پیٹ ماں نہ تھی جتو تیٹ لوں نیٹ ماں جائے چھوڑ سمجھ ایک دن کھانا نہیں ملے گا تو آدمی مرداشت کر لیتا ہے ایک دن نیٹ بس ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شکرات میں پہنچ گیا ابھی حضرت مر جائیں گے ابھی ٹپک جائیں گے اب وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہم دیکھئے ہم اپنے مال کی ترتیب کو ٹھیک کریں یہ اُلٹے سیدھے کھنچے بند کریں یہ مال کی انلت ہم خود پیدا کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا حال کیا ہے اچھا نظر آنے کے چکر میں اچھا بننا بھول رہے ہیں ایک پرسنالیٹی گرانی ہے بس اب پرسنالیٹی گرانے کے لگنا چاہیے وہی لگنے میں کسی کو ٹوپی پہنا رہے ہیں کسی کو کچھ کر رہے ہیں کسی کو کچھ کر رہے ہیں یہ کیا یہ پرسنالیٹی اور ایمپریشن کوئی اچھے کپڑوں سے اور اچھے مکان سے نہیں ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ وقت ہے اور ان کا حال یہ تھا بائیس نات موربہ میل پر جن کی حکومت تھی جنہوں نے ساڑھ تریس سو سینٹیس سو علاقے فتح کیے تھے جنہوں نے چار ہزار نو سو مسجدیں تعمیر کرائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال یہ تھا کہ پیوند والے کپڑے پہنے جب بیت المقدس فتح کرنے کے لئے جب ان کو جب حضرت عمر ابن عاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو وہاں کے نصارہ نے کہا کہ بھائی تکلیف مت اٹھاؤ یہ تم سے فتح ہونے والا نہیں ہے ہم نے کچھ علامتیں پڑھی ہوئی ہے اور ہم نے کچھ حلیہ پڑا ہوا ہے وہ حلیہ اور وہ علامتیں والا آدمی اگر مل گیا وہ اگر وہ صفتیں تمہارے امام میں ہیں تو ہم بغیر لڑائی کے آپ کو یہ بیت المقدس کی چابی دے دیں حضرت عمر کو پتا چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر نکلے اب سیتیس سو علاقے کا فاتح ہے اونٹ پہ تنہا نکلا ایک غلام ساتھ میں بس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے کوئی سیکیورٹی جب آدمی سیدھا سیدھا چلتا ہے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں پڑھتا حقوق کی ادائیگی کے ساتھ چلتا ہے تو حفاظتی دستے کی ضرورت نہیں رہتا کوئی ڈر نہیں اللہ کا ڈر ہے ان کے پاس اب چل رہا ہے کبھی حضرت عمر سواری پر وہ غلام کھیج رہا ہے کبھی وہ غلام سواری پر حضرت عمر کھیج رہے ہیں اونٹ کو بادشاہ وقت اونٹ کو کھیج رہے ہیں کوئی تصور کر سکتا ہے ہم اپنی دکانوں کے کام کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے کیسے بدسلوکی کرتے ہیں کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کتنا ملا امیر المومنین بادشاہ وقت اب وہ بلان کو اُپر اُن پہ بٹھایا خود چلا رہا ہے اور راستے کا توشاہ کھانے پینے گا تو وہ بولے جو اور خجور یہ چھوا رہے ہیں بس یہ بہتن مقدس کچھ باقی تھا مسلمان وہاں استقبال میں پہنچے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے دیکھیں کہ پیمند والے دھنگلے لگے ہوئے ہیں انہوں نے جوڑی کپڑا پیش کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدلا پھر ایک سوار یہ دی اس پہ بیٹھے تھوڑا چلے اور کہا کہ بھئی یہ کپڑے کا اثر میرے دن پہ پورا پڑھا ہے اُترے اور وہ ہی بیوند والے کپڑے واپس پہن لیں اب جیسے میں تو مکندس کے قریب گئے ان لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا فوراں سرندر ہو گئے چابی سے دیا جاؤ تو روپ اور ایمپریشن کوئی اس ٹائلوں سے اور اچھے کپڑے اس سے نہیں پڑتا اندر انہی کیفیت سے پڑتا ہمارے آمان سے پڑے گا اب ہم لوگ وہ اچھا نظر آنے کے چکر میں اچھا بننا ہی بھول گئے ضرورت ہے ہم اپنے جان کی بھی ترتیب کو ٹھیک کریں یہ ہم اس میں آزاد نہیں راتوں کو دیر تک جگنا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ ہم اپنی جان کے بارے میں آزاد نہیں ہے لا تمرت باندل عشاء عشاء کے بعد کوئی بات چید نہیں اس کو مقروب بتایا ہوا ہے اب یہاں صبح کا جو وقت ہے وہ روزی کی تقسیم کا وقت ہے ایک موقع پر فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سوئی ہوئی ہے آپ انہیں اسلام قریب گئے اور حضرت فاطمہ کو اپنا قدم مبارک لگایا اور کہہ فاطمہ اٹھ جا کھڑی ہو اور اللہ رب العزت رزق کو تقسیم کر رہے تو اس میں حاضر رہے طلوع صبح صادق طلوع صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر سورج لکننے کے درمیان کا جو وقت ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العزت بندوں کی روزی کو تقسیم کرتا ہے اب یہاں روزی میں برکت کے لیے باپو کے پاس جاتے ہیں ڈاپو کے پاس جاتے ہیں ادھر جاتے ادھر جاتے اٹھانا کیسے باؤنٹریڑ کیسے سکس لگانی وہ جتنا ٹیکنک سے وہ بیٹنگ کرتا ہے وہ دشمنانِ اسلام اس سے زیادہ ٹیکنک سے امتِ مسلمہ کو پریشان کرنے کے لیے تیار ہے دنیا کی کوئی نالی ایسی نہیں ہے جہاں امتِ مسلمہ کا خون نہ بے رہا ہو پھر بھی ہمارا حال یہ ہے ہم نمازوں کو چھوڑے ہوئے قرآن کو چھوڑے ہوئے زندگیوں کو برباد کیے ہوئے راتوں کو گوا دیا دن کو گوا دیا اللہ سے رشتہ توڑ دیا یہ یاد رہے اگر ہم نے اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کیا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کبھی خطرے میں نہیں نہ پہلے تھا نہ آج ہے خطرہ مسلمانوں کو ہے اگر ہم سیدھے نہیں رہے اللہ دوسروں کو کھڑا کرے اگر ہم سیدھے نہیں رہے آپ یہ یوروپ کے حالات دیکھو یہ انلین امریکہ کے حالات کو دیکھو لوگ فجر کی نماز میں پچیس پچیس تیس تیس کلومیٹر برائیو کر کے نماز میں پہنچتے ہیں یہ اللہ کا حسان مالوک ہے ہمارے ہر پانچ دس قدم پر مسجد ہو اور خدا نہ کرے اگر آئیں گا چل کر یہاں کوئی مسجد مدرسے بگر کوئی آفت آ رہی ہے تو اس کی ذمہ داری اوروں پہ مت ڈالنا ذمہ دار ہم خود ہیں اوروں پہ مت ڈالنا ہم نے کتنے آمد کی ہے یہ جمعہ میں آئیں گے دو رکعت پڑ کے بھاگ جاتے ہیں دو رکعت تو حد کر دیں کیا مرنا نہیں ہے ہم اسی لئے پیدا ہوئے تھے جمعہ کے دن تو عبادت کے لئے ہے دکان پہ دس دس گھنٹے بیٹ کے تھکتے نہیں اور مسجد میں پندرہ منٹ میں تو ہوں موت آ جاتی ہے یعنی مسجد میں آتے زیادہ وقت تو انہوں نے گھرات چلا جائے گا دس گھنٹے بیٹ کے کبھی کوئی آیا نہیں ہے اور دس میٹ زیادہ دے کے انہوں نے چلا جائے گا چند روزہ ہے دنیا خدا کی قسم جسم کی جانے کتنگ نکل جائے گی سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے کیا وہاں بھی یہی چل چل جائے گی نشانِ سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر وہ نیتوں سے نتیجے نکال گئی ضرورت ہے اپنی جان اور مان دونوں کی ترطیب کھنٹی کریں جان کا استعمال وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق اور مان کا استعمال وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں کرنا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی جان اور مان دونوں کا استعمال اس کی مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں با ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مسجد اب اللہ نے چاہا تو وسی ہو جائے گا یہ مسجد میں انشاءاللہ وہ شرط پیدا ہوگی اور یہ جتنا ہے اس سے دبر انشاءاللہ ہو جائے گا اب یہ اللہ تعالی نے دنیا کو دارال اسباب بنا ہے یہ اللہ کے فضل ہے اور آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں تو اوپر مدرسہ بھی بنانا ہے مسجد کی بھی توسیع کرنی ہے اور مسجد کے جو اخراج آتے ہیں اس کا بھی ایک مستقل مسئلہ ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس مسجد کے ذمہ دار آئیں گے تو آپ لوگ دل کھول کر تعاون کریں نوڑ بندی مندی اس کو بہانہ نہ بڑھیں پھرنا آپ کو صاف کہا کہ یہ سب چیزیں ہماری ذاتی معاملے میں رکاوٹ نہیں ہیں ہماری خواہشات میں رکاوٹ نہیں ہیں کھانا تو جو کھا رہے وہ ہی کھا رہے کپڑے جو پہن رہے وہ ہی پہن رہے گاڑی جو استعمال کر رہے وہ ہی کر رہے شادی بھی آگا جو فرچیں وہ ہی ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں آ رہا ہے اس نے موبائل جو استعمال کر رہے وہ ہی ہے یہ نہیں کہ بھائی چلو بہت ہو گیا جو پھچی زہر کا موبائل اس کو بیچ کے کیپیڈ والے پہ آ جاؤ میں پانچ سو والے پہ سمجھ رہے ہو تو مسجد کے ذمہ دار انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس آئیں گے اب دیکھئے یہ اگر ہمارا مال یہاں لگ گیا یہ ہمارے لیے یوں سمجھوں کہ بھائی ایک بہت بڑی خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ اپنے اپنے مرہومین کے عشاد سواب کے لیے رشتے داروں متعلقین کے لیے آپ اس میں تھوڑا حصہ لیں اور جو بھی ایک ساتھ رقم دینی ہو مہانہ ہر مہینے اگر کچھ دینا ہو وہ بھی کر سکتے ہیں روزانہ کے لیے اگر کچھ ہم تو ایسے فقیر ہیں کہ بھائی آئیں گے جو دینا ہو دے دو روز کہیں گے تو روز آئیں گے لیکن آپ کوئی باقی نہ رہے اب جس کو اگر ہم لوگ نہیں جانتے تو یہاں ہمارے فقیر الدین بھائی احمد بھائی عبدالجبار بھائی عفید عبدالحزیز ان لوگوں سے ملنے ہیں اپنا پتہ وغیرہ دے 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 فون نمبر وغیرہ دے 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 تو انشاءاللہ مجدد کے طرف سے جو بھی آدمی تے ہوگا وہ آپ کی ملاقات کر لے گا لیکن میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کی وساعت میں ضرور آپ اپنے کاروبار اور اپنی ملازمت کی رقم میں اس کا حصہ رکھیں اور اس کی خوب دعوت بھی چلا ہے اس کی کیا چلا ہے خوب دعوت اب جب تک سجدے ہوتے رہیں گے جب تک بچے پڑھتے رہیں گے کمیشن ایجنٹ والا دھنتا ہے یہ ہم کو پتا بھی نہیں چلے گا مرنے کے بعد پتا چلے گا تو بھائی اس میں تعاون کریں گے جو اور سے تو انشاءاللہ بولو کہ ڈر لگتا کبول ہوگے تو بھنسے اللہ رب العزت اس کے کام کو بھی باقیت پائے تکمیل تک پہنچائے اور اللہ تعالی ہمیں استعمال کر لے بھائی استعمال تو کوئی بھی ہو جائے اللہ محتاج میں یہ کسی کا ہم استعمال ہو جائے تو یہ ہماری شرافت کی بات ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو قبول فرمائے سنتیں پڑھیں